اسلام دوستو میدر آپ دوست ٹھیک ٹھیک ہوں گے زبردست ہوں گے دوستو جی بی او بے کی گیم سٹارٹ ہے زبردست نزاز سے چلی جارہی ہے جی بی او بے کا فری کورس ہے ابھی تک وینر ہے یہاں پہ فری کورس کر کے یوٹیوب چینل سے کئی دوستوں نے پیسے کمانے شروع کیے انہی دوستوں میں سے عامر علی بھی ہیں جو کہ فیصلہ بات سے ہیں عامر علی نے کبھی بھی مجھ سے اس سے پہلے رابطہ نہیں کیا نہ ہماری فون پہ بات چیت ہوئی اور نہ ہی ہم ویسے کہیں ملے آج ان کی پہلی ملاقات ہے عامر علی نے چار ماہ پہلے یہ کام سٹارٹ کیا اور پہلے تین ماہ کے اندر ایک ہزار ڈالر اور ابھی انہوں نے چند دن کے اندر پندہ سے شاید بیس دن کے اندر پانچ سو کچھ ڈالرز کمائے ہیں اور ان کا ٹارگٹ ہے کہ اس ماہ میں ایک ہزار ڈالر ہوگا ان کی سٹوری سنتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے کہ کیسے یہ دوست یوٹیوب کے فری لیکشز دیکھتے ہیں وہاں سے سیکھتے ہیں تاکہ آپ میسے جو لوگ کرنا چاہتے ہیں ان سے کچھ چیزیں سیکھ کے وہ کام کر سکیں عامر کیسے ہیں آپ السلام علیکم سر بہت اچھا ٹھیک تھا اچھا عامر آپ نے جی بی او بی کو ڈسکور کیسے کیا تھا کہاں سے پتا چلا کہ یہ کوئی کورس ہے ایسا اور کرنے والا کورس ہے سر یہ نا میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی اردو پوائنٹ پر ایک دفعہ ٹھیک ہے تو تب میں نے انہیں اگنور کر دی ایک دو منٹ دیکھی پھر اگنور کر دی پھر اس کے بعد نا حافظ سلمان ملک کی میں نے نا ویڈیو دیکھی ٹھیک ہے تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ چودہ سال کا لڑکا آٹھ جماعت پاس ہے اور وہ یہ کام کر سکتا ہے ایسا لی تو ہم کیوں نہیں کر سکتے پھر میں نے آپ کی پرانی ویڈیو نکال لی پھر دوبارہ دیکھی اس کے بعد میں نے پھر یہ کام شروع کیا اچھا آپ نے جی بیو بی والا کام کب سٹارٹ کیا تھا میں نے یہ تقریباً چار ماہ پہلے شروع کیا تھا جی بیو بی کا کام تو پہلا آڈر مجھے ملا تھا فائی ویل سے چار دن کے بعد اچھا اس کے بعد مجھے کوئی آڈر نہیں ملا ڈیڑھ منت میں فیس بک پہ ٹرائ کرتا رہا فائی ویل پہ نہیں آیا آڈر پر اس دورہ اس دورہ مجھے سیکھنے کو بہت کچھ ملا فیس بک سے جو کہ اب میرے کام آ رہا ہے اب مجھے ڈیلی آڈر آ رہے ہیں چاہے میں کام کروں یا نہ کروں مجھے ای میل آتے ہیں آڈر کے انکواریز آتی ہیں اور ڈیلی بیسیز پہ آ رہے ہیں زب اللہ بہترین اچھا آپ نے جب کام سٹارٹ کیا تھا تو پہلا آڈر آپ کو آیا تھا فائی ور سے تو فائی ور کے اوپر آپ نے کتنی گگز بنائی تھی اور آپ کو کیا آپ نے ریویوز اس کے بائے کیے تھے میں نے اس ٹائنگ فائی ور پر صرف دو گگز بنائی تھی اور ریویوز وغیرہ کا مجھے پتہ نہیں تھا کہ بائے کرنا پڑتا ہے یا جو بھی چوتھے دن مجھے آڈر مل گیا تو میں نے اسی دن کمپلیٹ کیا اس کے باد مجھے فائی ور سے آج تک نہیں آڈر ملا میں نے نہ ہی ریویو پائے کی نہیں ٹرائی کیا اس کے باغ اچھا پین اور آخری آڈر تھا سہی سہی اس کے بعد جب مجھے فیس بوک سے آڈر ملنے لگ گیا تو فیس بوک پہ اتنا مزہ آنے لگ گیا نا کہ میں نے فائی ور کی طرف دیانی نی دیا ابھی تک چار منت ہو گئے میں نے فائی ور پہ کوئی کام نہیں کیا اس کے بعد فیس بک سے موسٹری لوگوں کو آرڈرز آ رہے ہیں آپ کو کس گروپ میں سے آرڈرز آئے ہیں لوگ تو کہتے ہیں سکیمگ ہوتی یہاں پہ تو آپ نے کون کون سے گروپ جوائن کی ہیں اور کیا طریقہ کارپناتے ہیں آرڈرز کیسے لیتے ہیں آپ نہیں یہ دراصل اللہ میں نے جو ڈیڑھ منت کا جو عرصہ تھا نا اس کے دران تو میں فیس بک پہ لگا رہا اور جو کوئی بھی میں سروس سیل کر رہا تھا نا میں اس کے ساتھ چیٹ کرتا تھا دیکھتا تھا وہ کیا سیل کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے کیا پرائز اس کی تو وہ ملا لننی کا ٹائم تھا اس کے بعد مجھے ایجنسیاں بھی ملی مجھے کمپنیز بھی ملی جو ابھی میرے ساتھ کام کر رہی ہیں وہ مجھے ڈیلی بیسیز پہ آرڈرز دے رہی ہیں اچھا آپ کو ایجنسیز وہاں سے ملیں فیس بک سے تو اچھا یہ ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو آمیر نے بتائی کہ سب سے پہلے انہوں نے فیس بک کے اوپر لرن کرنا شروع کیا کہ لوگ کیسے گیس پوسٹیں سیل کرتے ہیں وہاں سے پہلے لرن کرتے ہیں ان کا انداز کو دیکھا انہوں نے کیسے وہ کوئی لوگ تو امیج بنا کے سیل وہاں پر سینڈ کرتے ہیں پوسٹ لگاتے ہیں کچھ لوگ ویسے لکھے لگاتے ہیں میرے پاس ہیلتھ کی گیس پوسٹیں ہیں اس طرح سے تو ان کے انداز کو لرن کیا اس کے بعد وہ کیسے ڈیل کرتے ہوں گے دیکھا ہوگا آپ نے اچھا جو فیس بک ہے آپ نے یہاں سے کتنے آرڈر لی ہیں ابھی تک دراصل فیس بک پہ جو میرا پہلا آرڈر تھا نا ڈیڑھ منت کے بعد وہ تھا میرا دو سو ڈالر کا پہلا آرڈر ہی مجھے دو سو ڈالر کا ملا تھا اس میں تین گیس پوسٹیں لگوائی تھی میں نے اور آرٹیکل بھی میں نے خود لکھوائے تھے تو تین آرٹیکل میں نے لکھوائے تھے بارہ ڈالر میں اور گیس پوسٹیں میں نے لگوائی تھی دس ڈالر پر گیس پوسٹ تو میں نے دو سو ڈالر میں سے تقریباً فورٹی ٹو ڈالر میں کام کروایا اور باقی میرے باقی ساری بچیت تھا ٹھیک ہے زبردست اچھا ایک بات بتائیں کون سے گروپس تھی جو آپ نے جوائن کیے تھی وہ میں نے دراصل پہلا تو مجھے پتہ نہیں جلا کون سے گروپ تھے پھر میں نے سرچ کیا گروپ اس کے ریلیٹیڈ جتنے بھی گروپس آئے وہ میں نے جوائن کی اس کے علاوہ پھر بیک لنکس اس کے علاوہ پھر ایسی او اس کے علاوہ میں نے ایسی او امریکہ ایسی او یو کے ایسی او ہنڈونیشیا میں اس کے کنٹری کے لحاظ سے کئی گروپس تھے کئی گروپس تھے جو آپ نے جوائن کیے اچھا آپ کے جو کلائنٹس ہیں جی پاکستانی لوگ تھے انڈین تھے بنگلہ دشی یا گورے لوگ تھے کوئی ویسٹرن ابھی تک نا میرے سے پاکستانیوں نے کامی کام کروایا ہے فلپائن ہی ہو گئے امریکن ہو گئے اس کے علاوہ انڈونیشن ہو گئے یہ باہر کے لوگ زیادہ کام کروا رہے ہیں اچھا آمیر کے بابت آئیں کہ لوگ تو یہاں پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کورس بلکل فیک ہے اور اس سے جو لوگ نہیں کما پاتے وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پیسے نہیں آتے جبکہ یہ دیکھیں ایک میرے پاس پیٹھی ہے جس میں جنہوں نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا مجھ سے کوئی رہنمائی مزید نہیں طلب کی صرف یہ کورس دیکھ کے فری والا یوٹیوب سے پیسے اکمانی شروع کر لیے تو لہٰذا یہ چیزیں ٹھیک ہیں اب آپ بتائیں کہ جو لوگ فیس بپ گروپس میں کام کرتے ہیں ایسے لوگ کو جو بڑے مسائل سامنے آتے ہیں وہ دو مسئلہ ہیں ان کے بڑے پہلا مسئلہ یہ آتا ہے ان کے سامنے کہ لوگ اکسین سے لسٹیں لیتے ہیں اور گائب ہو جاتے ہیں واپس نہیں آتے وینڈو شاپنگ کرتے ہیں تو دوسرا مسئلہ ہے پی پال کہ کئی کلائنٹ صاحب کو پی کرتے ہیں پی پال پہ یا کئی وینڈر سائٹیں آپ سے پہ میں لینا چاہتے ہیں پی پال سے آپ نے یہ دو مسئلے کیسے حال کیے سکیمینگ سے کیسے بچے اور پی پال آپ نے اس کا مسئلہ کیسے حال کیا ہے دراصل میرے ساتھ ایک لڑکا ڈیوڈی کرتا ہے میں جو بھی کرتا ہوں ساتھ تو اس نے پی پال کا اکاؤنٹ کریئٹ کیا ہوا تھا امان کا اچھا تو دراصل جب میں نے پہلی پیمر لینی تھی نا تو میں نے اس سے رابطہ کیا تھا تو اس نے مجھے اپنا اکاؤنٹ دے دیا جو کہ اب تک میں اس اسی کا اکاؤنٹ ڈیوز کر رہا ہوں ابھی میں نے یوکے کے کمپنی دیسٹرڈ کیا ہے پی پال کا اکاؤنٹ بنانے کے لیے اور سکیم فیس بک پہ بہت زیادہ لیکن کمپیٹیشن بہت ہے جو چیز ہم پچاس میں بیچ رہے ہیں پچاس ڈالر میں وہی چیز لوگ بیس ڈالر میں بیچ رہے ہیں تو پھر یہ ہوتا کہ ہم اگر سائٹ سے ڈیل کرتے ہیں تو ہم کوشی کرتے ہیں اپنا کم سے کم مارجن رکھ کے اپنے کلائنٹ بنائیں فیس بک پہ جب وہ پرمنٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم پرائز بڑھا سکتے ہیں اسی ساتھ سے اچھا آمیر بتائیں ہماری جو آرڈنس ہیں ان کو مسئلے کافی درپیش ہوتے ہیں کہ کئی لوگوں کو آرڈرز نہیں آرہے تو کئی لوگ کو آرڈرز آتے ہیں سکیمنگ ہوتی ہیں کئی لوگ بلکل کلوس ہیں آرڈر لینے کے لیکن کچھ نے کوئی مسئلہیں کہاتا ہے میرا خیال تھا ہم ایک ایسا لائف سیشن رکھیں جس میں ایسے لوگ جنہوں نے پیسے اکمانے شروع کر دی ہیں اور ایسے لوگ جنہوں نے ابھی پیسے اکمانے شروع نہیں کیے سب کو وہاں پہ بلا کے تو ایک آرڈن جو سیشن کریں سارے گروپ کے ساتھ تاکہ وہاں پہ سوالوں جب ہو سکیں اور جو لوگ ابھی نہیں کما پا رہے ان کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے کیا آپ ایسا کام کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہم کو ٹائم کہیں اس ٹائم پہ مدد کے لیے آسکتے ہیں آرڈنس انشاءاللہ اگر کسی کی ہیلپ کرنے کی ضرور پڑی تو میں ضرور ہوں گا آپ مجھے بتا دیجئے اگر انشاءاللہ ضرور ہوں گا ٹھیک ہے ابھی آپ نے چار ماہ کے اندر آپ نے کتنے پیسے کمائی اور ابھی کیا چل رہے پائپلر میں کچھ ہے کہ نہیں ہے چار ماہ کے اندر میں نے تقریباً تیرہ سو ڈالر میں نے ریسیو کر لیا اور فرائیڈ کو میں نے ٹو ففٹی ڈالر ابھی لینا ہے یعنی کا ارڈر کمپلیٹ کر دی ہیں اور وہ ریسیویں گا رہی ہیں آسکتے ہیں تیرہ سو ڈالر آپ کو آ چکے ہیں اور ڈھائی سو ڈالر آپ کے پہنچیں گے فرائیڈ کو یعنی کل فرائیڈ ہے میں نے آج بھی ڈیرہ سو ڈالر کا کام کیا ہے جو کہ اس آفیس میں بیٹھ کے میں نے ابھی سو ڈالر کے آڈر لگائے ہمارے پاس آپ نے آتے ہیں مجھے بتایا تھا کہ آرڈر آپ کو آئے تھے تو آپ نے کر لیا کام وہ کیونکہ آپ کو دو گھنٹے بیٹ کرنا پڑا بھی یہی بات مجھے رہان آریف نہیں کہی جن کا کام چل چک ہے نا ریان آریف جو موڈریٹر ہیں یہاں گروپ میں یہ سب سے پہلے انہوں نے یہ ٹرینی سٹارٹ کی تھی میرے پاس تو ریان آریف مجھے ملنے کے لیے آ رہے تھے تو کہیں لیٹ ہو گئے تو سینٹر میں کہیں انہوں نے ایک میسیز آیا ان کو جوابات دے کے ان کو پھر آئے کہتے تھا مجھے آرڈر مل گیا تھا ایک اور تو عید کا دن بھی کہتے تھے جو چھوٹی عید تھی چھوٹی عید پہ کہتے ہیں کہ میں نے عید کے دن بھی ایک آرڈر لگا کہ اس کے بعد میں نے کام اپنی جو نماز پڑی تھی اس کے بعد میرا ٹائم ہوا تو جن لوگوں کی کام چل گئے ہیں وہ اس طرح سے چلتے ہیں جو لوگ نہیں کر پائے کوئی نہ کوئی ایسے مسائل ہیں جن کو حل کرنا چاہیے اگر ایسے مسئلح حل ہوگی انشاءاللہ آپ لوگ بھی پیسے کمانے شروع کریں گے اللہ آپ کا حامین اثر ہو آپ پہ بہت رحم بہت کرم فرمائے اور آپ سب کے لئے رزق کے وسیلے اور طرح سے نینے انداز سے کھولے اور آپ کی مدد فرمائے اللہ حافظ